دیکھئے بھائی آگے سبق بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے تنازع فعلین کی بحث شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ تنازع فعلین یہ ہے کہ دو فعل آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے پہلا فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے دوسرا فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے تو اس کو تنازع فعلین کہتے ہیں بھائی اور میں نے بتلایا تھا کہ اس میں چار صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں فعل تقاضہ کریں گے کہ وہ آگے آنے والا اسم ظاہر ان کے لئے فاعل بنے پہلا فعل چاہتا ہے میرے لئے فاعل بنے میں رفع دوں دوسرا فعل چاہے گا میرے لئے فاعل بنے میں رفع دوں دوسری صورت یہ ہے کہ تنازع مفعولیت میں ہو یعنی دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں تقاضے میں مختلف ہوں بھائی یعنی ایک اگر اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں یا تو پہلا فاعل کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا مفعول کا یا پہلا مفعول کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا فاعل کا تقاضہ کرے گا تو کل چار صورتیں بنتی ہیں بھئی اور پھر یہاں میں نے بتلایا تھا دو بڑے اختلاف ہیں ایک اختلاف ہے امام فرہ کا جمہور کے ساتھ امام فرہ فرماتے ہیں وہ صورتیں جن کے اندر پہلا فاعل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا ورنہ اگر آپ دوسرے کو عامل بنائیں گے تو پھر پہلے فیل کے لیے یا تو فاعل کو محضوف ماننا پڑے گا یا اس کی ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں ہی جائز نہیں ہے فاعل کو حضف کرنا یہ بھی جائز نہیں اور فاعل کی آپ ضمیر لے آئیں حالانکہ مرجے تو بعد میں آ رہا ہے یہ تو ازمار قبلہ ذکر لازمائے گا یہ بھی جائز نہیں جبکہ جمہور جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو تو ثانی کو عامل بنانا جائز ہے اور اس صورت میں پھر پہلے فیل کے اندر حضف کے تو ہم بھی نہیں قائل حضف فاعل تو جائز نہیں ہاں پھر پہلے فیل کے اندر فاعل کی ہم ضمیر لے آئیں گے اور یہ آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ تو ازمار قبلہ ذکر لازمائے گا تو اس کا جواب یہ کہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اور عمدہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عمدہ کا لفظ بولا جائے تو یہ سے تین چیزیں مراد لی جاتی ہیں اور وہ کون کون سی مبتدہ ہے خبر ہے اور فاعل یا نائی فاعل ہے بات سمجھ میں آگئے فاعل اور نائی فاعل ایک ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے تو مبتدہ خبر اور فاعل یا نائی فاعل ان کو عمدہ کہا جاتا ہے تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر تو اس کے اندر دیکھو پہلے فیل کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئے اور فاعل کیا ہے عمدہ تو عمدہ کے اندر ازمار قبلہ ذکر جائز ہے بشرت تفسیر کہ آگے اس کی تفسیر آ جائے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگلے فیل کے فوراں بعد ہی وہ اس میں ظاہر آ رہا ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے وہ جو ضمیر کا مرجے ہے تو ایک آدھ لفظ کے بعد ہی دیکھو اس مرجے کی تفسیر آ گئی بات سمجھ میں آ گئے تو ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر تو اس صورت میں ضمیر لے کر آتے ہیں اور حضف پہلے فیل کے لیے فائل کو محضوف مان لیا جائے یہ جائز نہیں جبکہ امام کے سائی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو محضوف مان لیں گے فائل کو کیا کر لیں گے حضف کر لیں گے تاکہ ازمار قبلہ ذکر کی خرابی سے بچ جائیں امام فرہ تو کیا فرماتے تھے جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنانا ہے ثانی کو عامل بنا ہی نہیں سکتے ورنہ تو پہلے کے اندر یا فائل کو حضف کرنا پڑے گا یا اس کی ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں ہی جائز نہیں جبکہ امام قیسائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ثانی کو عامل بنا سکتے ہیں لیکن پہلے کے اندر فائل کو حضف کر دیں گے کیا کر دیں گے حضف کر دیں گے یعنی نسیہ منسیہ کر دیں گے گویا یہ فائل چاہتا ہی نہیں ہے اس طرح کر دیں گے بات سمجھ میں آگئے فائل کو حضف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ فائل وہاں مقدر ہو جائے گا نہیں نہیں فائل کیا ہو جائے گا نسیہ منسیہ گویا یہ پہلا فعل فائل چاہتا ہی نہیں جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں حضف تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے لہذا اضمار قبل ذکر والی صورت ہم اختیار کرتے ہیں حضف جائز نہیں ہاں اور اضمار قبل ذکر کی خرابی جو لازم آ رہی تھی تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں تھا جمہور کا کیا معنی اکثر نحوی یعنی اکثر نحوی علماء کا یہ مذہب ہے تو پھر جمہور میں آپس میں اختلاف ہے کہ کس کو عامل بنانا بہتر ہے پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے یا دوسرے کو تو اس میں اختلاف ہے کوفہ اور بسرہ کے نحویوں کا کوفہ والے نحوی کیا کہتے ہیں کس کو عامل بناو پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے عامل آپ دونوں کو بنا سکتے ہیں لیکن پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے اور بسرہ والے کہتے ہیں سانی کو عامل بنانا بہتر ہے بسرا والے کہتے ہیں سانی کو عامل بنانا بہتر ہے وجہ یہ کہ جب آپ سانی کو عامل بنائیں گے تو اس صورت میں اس سانی کے فوراں بعد وہ آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے تو فیل سانی اس کے قریب ہے لہٰذا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے اور نیز اس لیے کہ اصل بھی یہی ہے کہ فیل اور فائل کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پہلے کو عامل بنائیں گے پھر تو اس اس میں ظاہر اور پہلے فیل کے درمیان فیل سانی کا فصل آ جائے گا لیکن اگر آپ سانی کو عامل بنائیں گے تو سانی کے فوراں بعد کیا ہے اس میں ظاہر ہے تو درمیان میں فصل بھی نہیں آئے گا اور اصل بھی یہی ہے فیل کے فوراں بعد کس کو آنا چاہیے فائل کو آنا چاہیے تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں بسرا والوں کی کون سی دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ کہ یہ سانی فیل اس میں ظاہر کے قریب ہے اس لئے یہ زیادہ حق دار ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اس صورت میں فیل اور فائل کے درمیان فصل بھی نہیں آتا اور اصل بھی یہی ہے کہ فیل کے فوراں بعد کس کو آنا چاہیے فائل کو جبکہ کوفہ والوں کی دو دلیلیں یہ کہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلا فیل چونکہ پہلے آیا ہے لہٰذا وہ زیادہ حق دار ہے اس کو عامل بنانا چاہیے اور دوسری دلیل یہ کہ جب آپ پہلے کو عامل بنائیں گے تو پھر ازمار قبلہ ذکر سے پورے طور پر بچ جائیں گے اگرچہ یہاں یہاں ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر لیکن پورے طور پر اس سے بچ جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے تو جب آپ پہلے کو عامل بنائیں گے تو سانی میں ضمیر لائیں گے اور سانی کے بعد اس میں ظاہر ہے لیکن حقیقت میں اس میں ظاہر کیا ہے سانی سے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہو چکا ہے کیونکہ اس کا تعلق فعل اول سے آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی مثالیں بھی حل کی تھیں میں نے بتایا تھا کہ ذاربہ اور اکرامہ سے ہم اس کی مثالیں کریں گے پہلا فعل ذاربہ سے لائیں گے اور دوسرا اکرامہ سے ذاربہ بھی فعل متعدی ہے اکرامہ بھی فعل متعدی ہے ان دونوں کے لئے فائل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے تو جب دونوں فائل کا تقاضہ کریں تو ہم مفعول کو ساتھ جوڑ دیں گے جیسے ذاربانی اور اکرامہ نی ذاربانی کے ساتھ دیکھو یہ یا ضمیر مفعول کی جوڑ گئی اب یہ صرف کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اسی طرح اکرامہ نی کے ساتھ بھی یا ضمیر مفعول کی جوڑ گئی اب یہ تقاضہ کس کا کر رہا ہے فائل تو جب آپ کو وہ فعل چاہیے جو فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو یہ ذاربانی یا اکرامہ نی کو لانا ہے اور دوسرے سیغے ہم تیار کر لیتے ہیں جس میں فعل کے ساتھ فائل کی ضمیر جڑ جائے جیسے ذربتو اور اکرمتو ذربتو کے ساتھ یہ تازمیر فائل کی ہے اکرمتو کے ساتھ یہ تازمیر فائل تو فائل کی ضمیر ساتھ جڑ گئی اب یہ دونوں مفعول کا تقاضہ کر رہے ہیں تو جہاں ہمیں ایسے فعل کی ضرورت ہو کہ وہ مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تو ہم ذربتو اور اکرمتو کو استعمال کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے وہ مثالیں کی تھیں بھئی کہ دونوں فعل فائل کا تقاضہ کر رہے ہوں دونوں فعل فائل کا تقاضہ کر رہے ہوں وہ کون سے سیغے ہیں ذاربانی اور اکرمانی مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے یہ فائل کا تقاضہ کر رہے ہیں ذاربانی و اکرمانی آگے زیدن آیا تو پہلے ہم نے بسرہ والوں کا مذہب کیا تھا کس کو فائل بنایا ثانی کو عامل بنایا تو اول اگر مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے ادھر دیکھئے ہم نے عامل بنانا ہے ثانی کو تو اول اگر فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس میں فائل کی ضمیر لائیں گے کیونکہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر بھئی اور اگر پہلا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو تو پھر اس کو مفعول کو حضف کر دیں گے کیونکہ ازمار قبلہ ذکر فضلہ میں جائز نہیں چنانچہ کیا مثالیں بنی تھیں ذاربانی و اکرمانی زیدن ذاربانی و اکرمانی زیدانی ذاربونی و اکرمانی زیدون دوسری مثال جس میں دونوں مفعول کا تقاضہ کر رہے ہوں ذاربتو و اکرمتو زیدن ذاربتو و اکرمتو زیدین اور ذاربتو و اکرمتو زیدین اس کے بعد وہ صورت جس میں پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول کا اس کی کیا مثالیں تھیں ذاربانی دیکھو یہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور اکرمتو یہ مفعول کا ذاربانی و اکرمتو زیدن ثانی عمل کر رہا ہے تو ذاربانی و اکرمتو زیدن ذاربانی و اکرمتو زیدین ذاربونی و اکرمتو زیدین اور چوتھی صورت کہ پہلا مفعول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فائل کا اس میں پہلا مفعول کا تقاضہ کرے ذاربتو لے آئے اور دوسرا کس کا تقاضہ کرے فائل کا اکرمانی لے آئے اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اکرمانی اسی طرح رہے گا کیونکہ فیل جب اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے تو وہ ہمیشہ مفرد رہتا ہے ذابطہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد ہم نے عبارت شروع کی تھی جامی کے اندر صاحب جامی نے بتلایا تھا مطن میں آیا جب دو فیل جھگڑا کریں صاحب جامی نے بتلایا بلکہ دو عامل بھئی فیل نہیں بلکہ دو عامل اس لیے کیونکہ جس طرح فیل کبھی آپس میں جھگڑتے ہیں اسی طرح شبہ فیل بھی کبھی آپس میں جھگڑتے ہیں اور پھر اس کی مثال بھی ذکر کر دی اس عمران کے اندر معتن اور مکرم دونوں جھگڑ رہے ہیں معتن چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے اور مکرم چاہتا ہے میرا مفعول بنے تو لہذا فیل بول کر عامل مراد ہیں کیا مراد ہیں عامل اس پر سوال پیدا ہوا کہ بھئی اگر عامل مراد ہیں تو عامل ہی ذکر کر دیتے فیل کو کیوں ذکر کیا تو اس کا جواب بھی دیا تھا کہ چونکہ فیل عمل کے اندر اصل ہے اور سب سے قوی عامل ہے مقدم میں بھی عمل کرتا ہے مؤخر میں بھی عمل کرتا ہے اس لیے فیل کو ذکر کر دیا جب فیل کا پتا چل گیا تو باقی جو فیل کے مشابہ ہیں عامل ان کا بھی پتا چل گیا اور پھر اس کے بعد بھئی جھگڑا تو کبھی دو سے زیادہ فیلوں میں بھی ہوتا ہے تو صرف دو کیوں ذکر کیے تو اس کی وجہ بھی ذکر کی کہ بھئی جھگڑے کے لیے کم از کم دو فیل ضرور چاہیے تو اقل مرتبہ تنازع کا دو ہے اس لیے دو فیلوں کو ذکر کر دیا جب دو کا طریقہ آپ کو آ گیا تو باقیوں کا طریقہ بھی آپ خود ہی اس پر قیاس کر کے نکال سکتے ہیں آگے دیکھئے ظاہرن اے اسمن ظاہرن واقعن بعدہما ظاہرن کے بعد صاحب جامی فرماتے ہیں اے اسمن ظاہرن کیا بتلانا چاہتے ہیں ہاں شابش وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہرن صفت ہے اور اس کا موصوف اسمن محضوف ہے اور آگے کہا واقعن بعدہما مطن میں تو آیا تھا صرف بعدہما لیکن صاحب جامی نے کیا کہا واقعن بعدہما بتلانا چاہتے ہیں کہ اسم جو موصوف تھا یہ ظاہرن اس کی صفت اول ہے اور یہ بعدہما اس کی صفت ثانی ہے دیکھو عبارت پہ نظر رکھو ایسمن ظاہرن واقعن بعدہما یعنی ایسا اسم ظاہر جو واقع ہو بعدہما ان دونوں فیلوں کے بعد تو دیکھو یہ بعدہما یہ ظرف حقیقی ہے جیسے جار مجرور جب بھی کلام میں آئے وہ متعلق ہوتے ہیں ان کے لئے متعلق چاہیے اسی طرح یہ جو ظرف حقیقی ہے ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں جس میں زمانے یا جگہ والا معنی ہو ان کے لئے ہمیشہ عامل چاہیے جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں لیکن مجازن تو ان کے لئے ہمیشہ جس سے وہ جڑیں گے اس کو متعلق کہیں گے اور ان کے لئے جو چاہیے اس کو عامل کہیں گے صرف نام کا فرق ہے جیسے جار مجرور وہ آٹھ چیزوں سے جڑتے تھے اسی طرح اس ظرف کے لئے بھی ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک عامل چاہیے اور جیسے جار مجرور کے لئے وہ افعال عامہ بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ بھی اور وہ افعال عامہ مشہور کتنے ہیں چار سکون ثبوت وجود جیسے ان سے کانہ بھی نکال سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک نکال سکتے ہیں اور جار مجرور پھر ان سے جڑ جاتے ہیں اور جار مجرور کو کہتے ہیں متعلق اور ان کو کیا کہتے ہیں متعلق اور اسی طرح اگر ظرف حقیقی کلام میں آجائے تو اس کے لئے بھی عامل ضرور چاہیے اور وہ انہی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا لیکن یہ ظرف حقیقی اس کو متعلق نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے مفعول فی ہے یہ ظرف ہے بھئی اس پر نصب آیا نا نصب تو خود بخود نہیں آتا اس کے لئے تو عامل چاہیے تو جو ان کے لئے محضوف نکالیں گے یہ اس کے لئے معمول بنیں گے اور وہ ان کے لئے عامل اور وہ اسی طرح کانا بھی نکال سکتے ہیں کائنن بھی ثبت بھی ثابتن بھی حسلا بھی حاصلن بھی وجدہ بھی اور موجودن بھی تو یہاں دیکھو واقعا نکال لیا آپ چاہے ثابتن نکالیں ایس من ظاہرن ثابتن بعدہما ایسا اس میں ظاہر جو ان دونوں کے بعد ثابت ہو بات سمجھ میں آگئے تو دو فیل جب جھگڑا کریں ایک ایسے اس میں ظاہر میں جو واقع ہو بعدہما ای بعد الفعلین ان دو فیلوں کے بعد ادھر دیکھئے جب دو فیل جھگڑا کریں ایسے اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد ہو دونوں فیلوں کے بعد آئے تو پھر ہی جھگڑا ہوگا صاحب جامی آپ کو بتائیں گے اگر وہ اس میں ظاہر دونوں کے بعد نہیں ہیں بلکہ دونوں سے پہلے ہے یا دونوں کے درمیان میں ہے تو پھر پہلے فیل کو ہی حامل بنائیں گے دیکھو زربانی و اکرمانی زید یہ زید کہاں پر ہے زربانی اور اکرمانی دونوں کے بعد ہے اگر یہ دونوں پر مقدم ہو جائے یا دوسری مثال جیسے زربتو و اکرمتو زیدن یہ زیدن دونوں کے بعد ہے تو دونوں اس کے اندر عامل بن سکتے ہیں اور اگر یہ زید دونوں پر مقدم ہو کلام یوں ہوتا زیدن زربتو و اکرمتو تو اس میں یاد رکھو پھر زربتو ہی زید کے اندر عامل ہوگا بھئی کیونکہ زیدن مقدم ہے اور زربتو پہلے آیا ہے تو یہ حق دار ہے عمل کرنے کا یا زیدن درمیان میں آ جائے زربتو زیدن و اکرمتو تو اس صورت میں بھی پہلا ہی فعل عامل بنے گا لہذا ضروری ہے تنازع کے لیے کہ وہ اس میں ظاہر کہاں آنا چاہیے دونوں کے بعد آنا چاہیے دونوں کے بعد آنا چاہیے دونوں سے پہلے بھی نہ ہو دونوں کے درمیان میں بھی نہ ہو ورنہ پہلا فعل ہی عامل بنے گا دیکھئے صاحب جامعی فرماتے ہیں کہتے ہیں اِذِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِمَا اس لیے کیونکہ وہ اس میں ظاہر جو ان دونوں فعلوں پر مقدم ہو اَوِ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا یا دونوں کے درمیان میں ہو وَوَ مَعْمُولٌ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ وہ پہلے ہی فعل کیلئے معمول ہوگا بھئی پہلے فعل کیلئے معمول کیوں ہوگا جب درمیان میں آئے یا شروع میں آئے کہتے ہیں اِذِ وَيَسْتَحِقُهُ قَبْلَ السَّانِي اس لیے کیونکہ پہلا فعل اس کا مستحق ہو چکا ہے سانی فعل کے آنے سے پہلے ہی فَلَا يَكُونُ فِيهِ مَجَالُ تَنَازُعِي لہٰذا اس میں جھگڑے کی مجال نہیں اس میں جھگڑے کی مجال نہیں سیغہ ہے جالا یجولو جولان کا معنی ہے گھومنا چکر لگانا اسی سے اس میں ظرف ہے مجال گھومنے کی جگہ چکر لگانے کی جگہ یہ یوں کہو جولانگاہ بھئی کیا کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے لفظ کیا ہے جولانگاہ یعنی وہ جگہ جہاں چکر لگائے جاتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں کہو میدان آسان لفظوں میں میدان تو کہتے ہیں کہ پہلا اس کا مستحق ہو چکا ہے دوسرے سے پہلے ہی فَلَا يَكُونُ فِيهِ مَجَالُتَّنَازُعِ لہٰذا اس میں جھگڑے کا میدان نہیں اس میں جھگڑے کا میدان نہیں یعنی وہاں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا بھئی دیکھئے نا دو فیل آ رہے ہیں اور وہ اس میں ظاہر دونوں سے مقدم ہے یا دونوں کے درمیان ہے تو اب یہ جھگڑے کا میدان نہیں کیونکہ پہلا اس کا مستحق ہو چکا ہے دوسرے فیل کے آنے سے پہلے ہی تو یہ جھگڑے کا میدان نہیں یعنی اس میں پھر جھگڑا نہیں ہوگا اس میں پہلا ہی عامل بنے گا یہ معنی ہے فَلَا يَكُونُ فِيهِ مَجَالُتَّنَازُعِ تو اس کے اندر جھگڑے کا میدان نہیں وَمَعْنَا تَنَازُعِهِ مَا فِيهِ اب تنازع کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تنازع کا معنی ہے جھگڑا اور جھگڑا تو جاندار چیزوں میں ہوتا ہے اور یہ تو دو فیل ہیں ان میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ جھگڑے کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ جھگڑے کا معنی یہ ہے کہ دو فیل معنی کے اعتبار سے کسم ظاہر کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر عمل کروں یہ میرا معمول بنے تو کہتے ہیں وَمَعْنَا تَنَازُعِهِ مَا فِيهِ اور دو فیلوں کا جھگڑنا فِيهِ اس اسم ظاہر کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُمَا بِحَسَبِ الْمَعْنَا کہ وہ دونوں فیل معنی کے اعتبار سے يَتَوَجَّهَانِ اِلَيْهِ دونوں اس کی طرح متوجہ ہیں توجہ ہے ادھر دیکھئے دو فیل آئے آگے ایک اسم ظاہر آیا اور فیل تو جاندار نہیں پھر جھگڑنے کا کیا معنی معنی یہ ہے دونوں فیل اس کی طرح متوجہ ہیں اور آپ دونوں کے لیے اس کو معمول بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں زربتو و اکرمتو زید زربتو و اکرمتو زید دیکھو زربتو اور اکرمتو کے بعد زید آیا زربتو چاہتا ہے یہ میرے لئے مفہول بنے اکرمتو چاہتا ہے میرے لئے مفہول بنے اب زرب باری باری دونوں کے لئے مفہول بنا کر بھی دیکھو عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ یعنی باری باری کیسے؟ پہلے زربتو کے لئے مفہول بناو اکرمتو اس کو نصب دے زربتو و اکرمتو زیدن توجہ ہے تو دیکھو معنی کے اعتبار سے دو فعل متوجہ ہیں ایک ایسے اس میں ظاہر کی طرف جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے اور دونوں فعل اس کے اندر عمل بھی کر سکتے ہیں عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ یعنی باری باری آپ دونوں کے لئے معمول بنا کر دیکھیں باری باری وہ ہرے کے لئے معمول بن جاتا ہے معمول بن جاتا ہے بھئی عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ کہا اکٹھا نہیں کیونکہ ایک ہی معمول پر دو عامل داخل نہیں ہو سکتے زربتو و اکرمتو زیدن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زربتو و اکرمتو دونوں زیدن کے اندر عامل ہیں یہ دونوں کے لئے مفعول بن رہا ہے نہیں دونوں کے لئے اکٹھا نہیں ایک معمول پر ایک وقت میں ایک ہی عامل آ سکتا ہے ایک سے زیادہ آ ہی نہیں سکتے یہ نحو کا اصول ہے ذابطہ ہے ایک ہی عامل آ سکتا ہے وہ ہی اس کو رفع یا نسب یا جردے کا تو لہذا اس لئے آپ کو بتائیں گے کہ تنازو فیلین کا کیا معنی کہ دو فیلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر آئے اور وہ دونوں فیل معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور آپ دونوں کے لئے اس کو باری باری معمول بنا کر دیکھیں وہ دونوں کے لئے معمول بن سکتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ دونوں فیل اس اس میں ظاہر میں تنازع کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَعْنَا تَنَازُعِهِمَا فِيهِ اور دو فیلوں کا جھگڑنا اس اس میں ظاہر کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ انہما بحسب المعنی یتوجہانی الیہی کہ وہ دونوں فیل جو ہیں معنی کے اعتبار سے اس اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہیں وَيَسِحُ اور یہ بات صحیح ہے کہ اَنْ يَقُونَ هُوَ مَعَا وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْزِعِ کہ اَنْ يَقُونَ هُوَ کہ وہ والا اس میں ظاہر جو ہے مَعَا وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْزِعِ باوجود اس کے اس مقام پر واقع ہونے کے معمولاً وَمَعْمُول ہو سکے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں فیلوں میں سے ہر ایک بھئی زیدہ ناخر میں آ رہا ہے اور دونوں کے لیے یہ معمول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا باری باری ہو سکتا ہے تو یہ معنی ہے کہ وَيَسِحُ اور یہ صحیح ہو کہ اَنْ يَقُونَ هُوَ مَعَا وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْزِعِ کہ وہ اس میں ظاہر اس مقام پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ مَعْمُولاً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وہ معمول ہو سکے ان دونوں فیلوں میں سے ہر ایک کے لیے عَلَلْ بَدَلِ کس طریقے پر بدل کے طریقے پر یعنی باری باری یعنی کہ اکٹھا ہی دونوں اس میں عمل کر لیں بدل کے طریقے پر یعنی پہلے ایک کے لیے معمول بنا کر دیکھیں آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی معمول بن رہا ہے پھر دوسرے کے لیے معمول بنا کر دیکھیں آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی معمول بن رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے دونوں فیل اس کی طرح متوجہ ہیں دونوں میں سے آپ جس کے لیے چاہیں اس کو معمول بنا سکتے ہیں اب بنائیں گے ایک کے لئے معمول یا اول کے لئے یا ثانی کے لئے یہ معنی ہے کہ وہ معمول ہو سکے لکل واحد منہما ان دونوں فیلوں میں سے ہر ایک کے لئے علی البدلی بدل کے طریقے پر فَحِينَ اِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَنَازُعُهُمَا فِي الزَّمِيرِ الْمُتَصِلِ اب ضمیر کی بات کریں گے کہتے ہیں بھئی دیکھو مطن میں انہوں نے کیا کہا تنازو فیلین یہ ہے کہ دو فیل جھگڑا کریں ایک ایسے اسمِ ظاہر کے بارے میں جو دونوں فیلوں کے بعد آئے اسمِ ظاہر کی بات کی صاحبِ کافیہ نے بھئی ضمیر کی بات کیوں نہیں کی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں یا ضمیرِ متصل ہوگی یا ضمیرِ منفصل متصل میں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا اور منفصل میں جھگڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو تیہ کرنے کی اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوئی اس کا کوئی ذابطہ اور قانون نہیں کوئی ذابطہ اور قانون نہیں تو اس لئے ضمیر کو ذکر ہی نہیں کیا صاحبِ کافیہ یہاں صرف اس تنازو فیلین کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا فیصلہ بھی ہو سکے کہ کس کو عامل بنایا ہے اور کس کو عامل نہیں بنایا جیسے دیکھو آگے کس میں ظاہر آ رہا ہے دونوں فیل اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اول میں ضمیر لے آتے ہیں مثلا دونوں اس کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ثانی فیل کو عامل بناتے ہیں تو اول میں اس کی ضمیر لے آتے ہیں اور اگر اول کو عامل بناتے ہیں تو ثانی میں اس کی ضمیر لے آتے ہیں دیکھو اس کو تیہ کرنے کا اس جھگڑے کو ختم کرنے کی صورت ہے لیکن ضمیر کے اندر جو جھگڑا ہو وہ اگر ضمیر متصل میں ہو تو وہاں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ضمیر منفصل ہو تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی ضمیر متصل میں کس طرح ضمیر متصل میں کس طرح جی ذرا اپنے سامنے مثال لکھئے بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی ضربتو و اکرمتو ضربتو و اکرمتو دیکھو مفہول کو چھوڑ دیں یہ تاز امیر ضربتو کے ساتھ جو تاز امیر جڑی ہوئی ہے یہ ضربتو کا فائد یہ ضمیر متصل ہے پہلے ہم ضمیر متصل کی مثال کر لیتے ہیں تو یہ ضمیر متصل ہے مجھے بتائیے یہ ضربتو کی جو تا ہے اس کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے نہیں اس کے اندر تو ضربتو ہی عمل کر سکتا ہے اکرمتو تو اس میں عمل کر ہی نہیں سکتا یاد رکھو ضمیر متصل اپنے عامل کے ساتھ جڑتی ہے عامل کوئی اور چیز ہو اور یہ جڑ کسی اور چیز سے جائے ایسا نہیں ہے تو ضمیر متصل کیسے جڑتی ہے عامل تو دیکھو ضربتو و اکرمتو ضربتو کے اندر جو تا آئی ہے یہ تا اس کے اندر تو عامل ضربتو ہی ہے اس کے اندر اکرمتو عامل نہیں ہو سکتا کیوں ایک تو یہ ضربتو سے جڑی ہوئی ہے نیس اس میں ظاہر میں بھی جھگڑا کب ہوتا تھا جب دونوں کے بعد آتا تھا جب دونوں کے اور ضربتو کی تا تو دونوں کے بعد نہیں ہے یہ تو صرف ضربتو کے بعد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا اگر ضمیر متصل میں جھگڑا فرض بھی کرو تو کس ضمیر میں فرض کر سکتے ہو وہ جو اکرمتو کی تا ہے ضربتو اور اکرمتو دونوں کے بعد آ رہی ہے کونسی تا جو اکرمتو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ تا اکرمتو سے جڑی ہے لیکن ہے دونوں کے بعد ضربتو کے بھی بعد ہے اور اکرمتو کے بھی بعد ہے تو یہ ضمیر متصل دونوں کے بعد ہے لیکن اس کے اندر بھی اکرمتو ہی عامل ہو سکتا ہے ضربتو عامل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اکرمتو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا یوں کہو یہ اکرمہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب یہ اکرمہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر اکرمہ ہی عامل ہو سکتا ہے جبکہ ذربتو کے اندر جو تا ہے وہ ذربہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ ذربہ ہی عامل ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا ضمیر متصل میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے تو ذربتو اور اکرمتو ذربتو کے اندر یہ تا ذربہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ذربہ ہی اس کے اندر عامل ہے اور اکرمتو کے اندر یہ تا اکرمہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اکرمہ ہی اس کے اندر عامل ہے ضربتو کی تا کے اندر اکرمہ فائل نہیں ہو سکتا اور اکرمتو کی اندر جو تا ہے اس کے اندر پہلا والا فعل ضربہ عامل نہیں ہو سکتا دیکھئے بھئی کہتے ہیں فحین ایزن لا يتصور تنازعوهما فی الزمیر المتصلی بھئی فحین ایزن اس وقت اس وقت پھر زمیر متصل میں جھگڑے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا بھئی کیوں کہتے ہیں ابھی ہم نے پیچھے بتایا جھگڑے کا کیا معنی ہے کہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے اس اس میں ظاہر کی طرف متوجہ ہیں کس کی طرف متوجہ ہیں اور دونوں کے لئے وہ على سبیل البدل معمول بن سکتا ہے اور ضربتو و اکرمتو اس کے اندر یہ جو اکرمتو کے ساتھ تازمیر جڑی ہوئی ہے یہ تو دونوں کے بعد آ رہی ہے تو اس کی طرف دونوں متوجہ ہیں ضربتو اور اکرمتو دونوں اس کی طرف متوجہ ہیں نہیں دونوں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے یہ دونوں کے لئے معمول على سبیل البدل بن ہی نہیں سکتی تو لہذا اس میں جھگڑے کا امکان ہی نہیں ہے جھگڑے کے لئے کیا ضروری کہ دونوں فعل اس معمول کی طرف متوجہ ہوں اور وہ على سبیل البدل دونوں کے لئے معمول بن بھی سکے اور ضربتو و اکرمتو یہ جو اکرمتو کے اندر تازمیر ہے یہ دونوں فعلوں کے بعد آ رہی ہے لیکن یہ على سبیل البدل دونوں فیلوں کے لیے معمول بن ہی نہیں سکتی جب نہیں بن سکتی تو یہاں جھگڑا ہی نہیں تو کہتے ہیں فَحِينَ اِذِنُ تو اس وقت لَا يُتَصَحِينَ اِذِنُ کا معنی سمجھ میں آیا کیا کیا معنی اس وقت کہ وہ جو آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ على سبیل البدل دونوں کے لیے کیا بنیں معمول بن سکے اور ضمیر متصل وہ تو معمول بن ہی نہیں سکتی جب دونوں على سبیل البدل معمول بن سکیں اس وقت جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت پھر اب ضمیر متصل میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا تو فَحِينَ اِذِنُ تو اس وقت لَا يُتَصَوَّرُ تَصَوُرُ نہیں کیا جا سکتا تَنَازُعُهُمَا فِي الزَّمِيرِ الْمُتَصِلِ ان دونوں فیلوں کے جھگڑے کا ضمیر متصل میں لِأَنَّ الْمُتَصِلَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْمُولًا لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہ فعل اول کیلئے معمول ہو جائے كَمَا لَا يَخْفَا جیسے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں جیسے کہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے توجہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں زَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ یہ اکرمتُ کی تا دونوں فیلوں کے بعد آ رہی ہے جیسے اس میں ظاہر دونوں کے بعد آتا تھا تو دونوں جھگڑا کرتے تھے تو زَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ کے اندر یہ جو اکرمتُ کی تا ہے یہ دونوں فیلوں کے بعد آ رہی ہے لیکن اس میں دونوں فیلوں کے جھگڑے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جس فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہی اس کے اندر عامل ہوگا پہلا فیل اس کے اندر عامل ہو ہی نہیں سکتا یہ معنی ہے کہ وَهُوَ مَعَقَوْنِهِ مُتْتَصِلًا بِالْفِعْلِ السَّانِي کہ اس ضمیر کے فیل ثانی کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے لا يجوزو یہ جائز نہیں ہے اَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ کہ یہ معمول ہو فیل اول کے لئے کَمَا لَا يَخْفَا جیسے کہ یہ بات وہ شیدہ نہیں وَأَمَّا الزَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا اور باقی وہ ضمیر منفصل جو دو فیلوں کے بعد واقع ہو نحو مثال کے طور پر مَا زَارَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا آنَا یہ مثال ذرا اپنے سامنے کاپی پر لکھئے بھئے سب سے پہلے ایک اور مثال لکھیں مَا زَارَبَ إِلَّا آنَا مَا زَارَبَ إِلَّا آنَا ترکیب پہلے اس کی سمجھ لو بھئی مَا حَرْفِ نَفِي زَارَبَ فِيْل إِلَّا حَرْفِ استثناء اور اَنَا زَمِيرُ مَرْفُو مَحَلَّن یہ فاعل ہے زَارَبَا کے لیے یہ فاعل ہے زَارَبَا کے لیے فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی مَا زَارَبَ إِلَّا آنَا مَا حَرْفِ نَفِي زَارَبَا فِيْل إِلَّا حَرْفِ استثناء اَنَا زَمِيرُ مَرْفُو مَحَلَّن یہ فاعل ہے کس کے لیے زَارَبَا کے لیے فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے مَا زَارَبَ إِلَّا آنَا نہیں مارا إِلَّا آنَا مَگر میں نے یعنی صرف میں نے پٹائی کی اور کسی نے پٹائی نہیں کی مانا سمجھ میں آگیا اب یہاں آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ آنَا زَارَبَا کے لیے فاعل کیسے بن گیا یہ آنَا تو متقلم کی ضمیر ہے اور زَارَبَا یہ تو پہلا سی غاہ ہے توجہ ہے تو یاد رکھنا یہ آنَا اللہ کے بعد ہے یہ در اصل مستثناء ہے اور مستثناء کے لیے کیا چاہیے مستثناء مِنْهُ تو مستثناء مِنْهُ پیچھے محضوف ہے اصل کلام یوں ہے مَا زَارَبَا أَحَدٌ إِلَّا أَنَا مَا زَارَبَا أَحَدٌ إِلَّا أَنَا کیا ترکیب تھی مَا حرفِ نَفِی زَارَبَا فِیل اَحَدٌ مَرْفُو لَفْزًا فاعل ہے زَارَبَا کے لیے إِلَّا إِلَّا حرفِ استثناء اور آنَا زَمِير یہ مرفو محلن مستثناء ہے یہ کیا ہے مستثناء ہے بات سمجھ میں آگئے تو مستثناء منہو اپنے مستثناء سے مل کر یہ کیا بن گیا فاعل بانا زَارَبَا کے لیے فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو دیکھو پہلا جملہ کیا تھا مَا زَارَبَا إِلَّا أَنَا تو دیکھو حقیقت میں یہ اَنَا فاعل نہیں تھا زَارَبَا کے لیے بلکہ حقیقت میں کیا تھا اَحَدٌ فاعل تھا مَا زَارَبَا أَحَدٌ کسی نے نہیں مارا إِلَّا أَنَا مگر میں نے تو اَحَدٌ فاعل تھا زَارَبَا کے لیے اور اَنَا کا اسے استثناء تھا لیکن پھر اس مستثناء منہو کو حضف کر لیا گیا اور اَنَا کو فاعل بنا دیا گیا بات سمجھ میں آگئی تو وہ اَحَدٌ حضف ہوا اور اَنَا کیا بن گیا زَارَبَا کے لیے فاعل بن گیا پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اصل میں فاعل اَحَدٌ تھا اصل میں فاعل اَحَدٌ تھا لیکن اس وقت تو اَنَا ہے اور اَنَا زَمیر ہے متقلم کی اور زَارَبَا اور اَقْرَمَا فیل تو غائب کے ہیں ان کے لیے متقلم کی زمیر کیسے فاعل بن سکتی ہے تو یاد رکھنا تو یاد رکھنا کہ یہ جو زمیر منفصل ہے یہ اس میں ظاہر کے حکم میں ہوتی ہے کس کے بھئی دیکھئے نا اس میں ظاہر اس میں ظاہر کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں وہ اکیلا رہ سکتا ہے آپ اس کو جس جگہ بھی کلام میں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مثلا زید ہے زید کسی فیل یا کسی شبے فیل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں کتاب ہے کلم ہے کوئی بھی اس میں ظاہر لے لو وہ کسی فیل یا شبے فیل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں تو جیسے اس میں ظاہر اکیلا رہ سکتا ہے اسی طرح یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ بھی منفصل ہے یہ کسی سے جڑنے کی محتاج نہیں تو یہ بھی اس میں ظاہر کی طرح ہوئی اور اس میں ظاہر پہلے اور چوتھے سیغے کے لیے فاعل بن سکتا ہے پہلا سیغہ کونسا واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کونسا واحد مونس غائب تو جیسے ان دو سیغوں کے لیے اس میں ظاہر فاعل بن سکتا ہے تو یہ جو ضمیر منفصل ہے چاہے متقلم کی ہو چاہے مخاطب کی ہو چاہے غائب کی ہو تو یہ ضمیر منفصل بھی کس کے درجے میں اس میں ظاہر کے درجے میں تو یہ بھی ان کے لئے فاعل بن سکتی ہے تو یہ ترکیب تھی اب جملہ لکھئے جس میں ضمیر منفصل کے اندر دو فیلوں کا تنازع ہوگا جھگڑا ہوگا جو کتاب میں مثال آئی تھی وہی لکھئے ما زاربا وا اکراما الا انا جلدی جلدی لکھئے بھئی ما زاربا ما زاربا وا اکراما الا انا کیا ترجمہ ما زاربا وا اکراما الا انا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پٹائی بھی صرف میں نے کی ہے اور اکرام بھی صرف میں نے کیا ہے تو دیکھو زاربا اور اکراما دونوں فیل متوجہ ہیں زاربا چاہتا ہے یہ انا میرے لئے فاعل بننے اور اکراما چاہتا ہے یہ میرے لئے فاعل بنے توجہ ہے تو یہ ضمیر منفصل آگئی اور اس کے اندر دو فیل جھگڑ رہے ہیں بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ صاحب کافیہ نے اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑے کو ذکر کیا ضمیر کے بارے میں دو فیل جھگڑا کریں اس کو ذکر نہیں کیا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بھئی ضمیر کی دو صورتیں ہیں یا ضمیر متصل یا ضمیر منفصل متصل کے اندر تو جھگڑے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے توجہ ہے منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے جیسے اس مثال میں ہے ما زاربا و اکراما الا انا اس انا کے اندر زاربا اور اکراما دونوں جھگڑ رہے ہیں لیکن اس کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے اس کا فیصلہ کرنے کا نحوی علماء کے نزدیک اس تنازع فیلین کو ختم کرنے کا اور اس کے فیصلہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا وہ یہاں بھئی نحویوں کے ہاں کیا طریقہ تھا تنازع فیلین کو ختم کرنے کا مثلا اگر فاعل کے اندر کہو فائل کے اندر جھگڑا کرتے تھے تو اگر ثانی کو عامل بناتے تھے تو اول میں فائل کی ضمیر لے آتے تھے اور اگر اول کو عامل بناتے تھے تو ثانی میں کیا کرتے تھے فائل کی ضمیر تو معلوم ہوا کہ اس میں ظاہر کے اندر جھگڑے کو تیہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ضمیر لائی جائے کیا لائی جائے ضمیر لائی جائے لیکن وہ ضمیر لانے کا طریقہ یہاں چل ہی نہیں سکتا بھئی اس لیے اس جھگڑے کو تیہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا الزَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا اور باقی وہ زمیر منفصل جو ان دو فیلوں کے بعد واقع ہو نحو مثال کے طور پر مَا ذَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا آنَا دیکھو اس کے اندر زمیر منفصل کے اندر جھگڑا ہے تو کہتے ہیں فَفِيهِ تَنَازُعُن تو اس زمیر کے اندر جھگڑا ہے لیکن لَا يُمْكِنُ قَطْعُوهُ لیکن ممکن نہیں ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا بِمَا هُوَ تَرِيقُ الْقَطْعِ عِنْدَهُمْ اس طریقے سے جو ختم کرنے کا طریقہ ہے عِنْدَهُمْ نَحْمِیوں کے نزدیک بھئی تناز و فیلین کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے اس جھگڑے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور وہ کیا طریقہ تھا کہ اگر ثانی کو عامل بنائیں تو اول میں فائل کی ضمیر لیں اور اگر اول کو عامل بنائیں تو ثانی میں کیا کریں ضمیر لیں کہتے ہیں یہاں اس طریقے سے اس جھگڑے کو ختم نہیں کیا جا سکتا بھئی کیوں نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں دیکھئے یہاں جھگڑا کس میں ہے آنا میں کس میں آنا اور یہ آنا کس کے بعد ہے اللہ کے بعد ہے توجہ ہے اللہ کے بعد ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ آپ وہاں کیا طریقہ تھا وہاں کیا طریقہ تھا اس میں ظاہر میں کیا طریقہ تھا ایک فیل کو عامل بناتے تھے تو دوسرے میں اس کی فائل کی ضمیر لے آتے تھے تو یہاں پر بھی اگر آپ ضمیر لاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک کو عامل بنایا اور دوسرے میں ضمیر لاتے ہیں تو پھر الا انا صرف انا کی ضمیر لائیں گے یا الا انا دونوں کی لائیں گے دو اس صورتیں ہیں توجہ ہے اگر آپ اللہ انا دونوں کی ضمیر لانا چاہتے ہیں تو بھئی اللہ انا انا تو ضمیر ہے ضمیر تو فیل کے اندر چھپ سکتی ہے لیکن اللہ تو حرف ہے حرف تو فیل کے اندر چھپ نہیں سکتا بھئی تو اللہ انا دونوں کے لئے ہم ضمیر نہیں لا سکتے کیونکہ انا تو کیا ضمیر ضمیر تو فیل میں چھپ جاتی ہے لیکن حرف تو فیل میں نہیں چھپ سکتا لہذا اللہ انا دونوں کیلئے ضمیر ہم نہیں لا سکتے اور اگر آپ صرف انا کی ضمیر لاتے ہیں اللہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر تو کلام کا معنی خراب ہو جائے گا پھر کلام کا معنی خراب ہو جائے گا کس طرح ذرا لکھو اپنے سامنے کاپی پر لکھئے اپنے سامنے کاپی پر مثال ما زاربا و اکراما اللہ انا ما زاربا و اکراما اللہ انا دیکھو بھئی سنو ما زاربا و اکراما اللہ انا فرض کرو اکراما کو عامل بناتے ہیں جے اکراما کو عامل بنایا اور یہ انا اکراما کے لئے فاعل بن گیا ترکیب کیا ہوئی ما حرف نفی زاربا فیل و حرف عطف اکراما فیل اللہ حرف استثناء اور یہ انا ضمیر فاعل ہے کس کے لئے اکراما کے لئے توجہ ہے اب زاربا کے لئے بھی فاعل چاہیے یا نہیں فاعل تو چاہیے تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں یا اللہ انا دونوں کی ضمیر لائیں گے یا صرف انا کی ضمیر لائیں گے اللہ انا دونوں کی ضمیر نہیں لاسکتے کیونکہ اللہ انا میں اللہ حرف ہے اور انا ضمیر ہے ضمیر تو فیل کے اندر چھپ سکتی ہے لیکن حرف نہیں چھپ سکتا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا دونوں کو نہیں چھپا سکتے زاربا کے اندر دونوں کی ضمیر نہیں لاسکتے تو پھر کیا کریں تو پھر صرف انا کی ضمیر لے آؤ جب انا کی ضمیر لاؤگے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا معنی خراب کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا اور معنی اللہ کے ساتھ تو صحیح ہوتا ہے اللہ کے بغیر صحیح نہیں دیکھو انا ضمیر کو ہم کیا کرتے ہیں صرف انا کو کیا کرتے ہیں زاربا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس میں چھپا دیتے ہیں توجہ ہے لہذا سیغہ ہی بدل دو کیا سیغہ بن گیا زاربا کے ساتھ ضمیر متصل جوڑ دو فائل والی زاربتو تو کلام یوں بن گیا ما زاربتو واکرم الا انا توجہ ہے لکھو نیچے ما زاربتو ما زاربتو واکرم الا انا لکھ لیا جی اب مجھے بتائیے یہ ما زاربتو کے ساتھ تاز امیر کہاں سے آئی یہ وہ جو انا تھا اس انا کو ہم نے کیا کر دیا زاربا کے ساتھ جوڑ دیا بات سمجھ میں آگئے الا انا جوڑنا ہم نے دونوں کو تھا لیکن دونوں الا انا میں الا حرف ہے اور حرف تو اس کو تو فیل میں چھپایا نہیں جا سکتا فیل کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا تو لہٰذا ہم نے صرف انا کو جوڑ دیا تو کلام کیا بان گیا ما زاربتو واکرم الا انا ما زاربتو میں نے پٹائی نہیں کی میں نے پٹائی نہیں کی اور اکرم الا انا اے ما اکرم الا انا اور اکرام نہیں کیا مگر صرف میں نے توجہ ہے ذرا پہلے جملے پہ آؤ ما زاربا واکرم الا انا کیا مفہوم بتلانا کیا چاہتا ہے متقلم ما زاربا کے ساتھ بھی الا انا کو جوڑو اور اکرمہ کے ساتھ بھی الا انا کو جوڑو ما زاربا الا انا پٹائی نہیں کی مگر میں نے یعنی یوں کو صرف میں نے پٹائی کی صرف میں نے پٹائی کی اور صرف میں نے اکرام کیا متقلم یہ بتانا چاہتا ہے توجہ ہے تو متقلم کیا بتانا چاہتا ہے کہ صرف میں نے پٹائی کی ہے اور صرف میں نے اکرام کیا ہے لیکن یہ جو جملہ آپ نے ابھی لکھا ذرا اس کو پڑھو ماذا رب تو میں نے پٹائی نہیں کی وَأَكْرَمَ إِلَّا عَنَا اور صرف میں نے اکرام کیا تو دیکھو صرف میں نے اکرام کیا یہ بات تو ٹھیک ہے ماذا رب تو میں نے پٹائی نہیں کی یہ تو پٹائی کی نفی ہو گئی حالانکہ وہ پٹائی کی نفی کر رہا تھا یا اپنے لئے اس بات کر رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا صرف میں نے پٹائی کی ہے وہ تو اپنے لئے پٹائی کا اس بات کر رہا تھا تو دیکھا حاصل کلام کیا کہ آنہ کے اندر زاربہ اور اکرامہ دونوں جھگڑ رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ اکرامہ کو ثانی کو حامل بنائیں گے تو اول کے لئے اللہ آنہ دونوں کی ضمیر لائیں گے یا صرف ایک کی لائیں گے دونوں کی ضمیر تو لا نہیں سکتے تو پھر صرف کس کی لانا پڑے گی وہ جو زمین منفصل تھی وہ لانا پڑے گی اور صرف اس کو اللہ کے بغیر لائیں گے تو مانا خراب ہو جائے گا مانا تو نفی والا بن جائے گا حالانکہ متقلم کا مقصد تو کیا تھا اس بات وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ کہنا چاہتا تھا صرف میں نے پٹائی کی ہے اور ماذا رب تو کا تو کیا مانا میں نے پٹائی نہیں کی تو وہ تو اس بات کرنا چاہتا تھا اور مانا تو کیا بن گیا نفی والا بات سمجھ میں آگئی کیا مسئلہ کیا ہوا کہ زمین منفصل کے اندر جھگڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس جھگڑے کو تیہ کرنے کی اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ جو زمین ہے اللہ کے بعد ہے تو آپ اللہ کے ساتھ ہی اس کو فیل کے اندر چھپائیں گے یا اللہ کے بغیر چھپائیں گے اللہ کے ساتھ آپ فیل میں چھپائیں تو وہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ اللہ حرف ہے حرف فیل کے اندر نہیں چھپ سکتا اور صرف زمین کو چھپائیں گے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا نفی والا معنی بن جائے گا اب بات سمجھ میں آگئی اچھا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا الزَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا اور باقی وہ زمیر جو دو فیلوں کے بعد واقع ہو نَحُمَا زَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا فَفِيهِ تَنَازُعُن اس کے اندر جھگڑا ہے لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس طرح جو ختم کرنے کا طریقہ ہے نحویوں کے نزدیک نحوی جھگڑے کو کس طرح ختم کرتے تھے اگر اول کو عامل بناتے تھے تو ثانی میں زمیر لے آتے تھے اور ثانی کو عامل بناتے تھے تو اول میں فاعل کی زمیر لے آتے تھے تو کہتے ہیں اس صورت میں ممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا اس طریقے سے جو نحویوں کے نزدیک اس جگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے بھئی وہ کیا طریقہ ہے کہتے ہیں وہ ہوا ازمار الفاعل فی الاول عند البسریین اور وہ فاعل کی ضمیر لانا ہے پہلے فیل کے اندر عند البسریین کس کے نزدیک بسرا والوں کے نزدیک و فی الثانی عند الکوفیین اور دوسرے میں ضمیر لانا ہے کوفا والوں کے نزدیک بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا بسرا والے کیا کہتے ہیں کس کو عامل بنانا اولا سانی کو جب سانی کو عامل بنایا تو اول میں کیا کریں گے ضمیر لیں گے یہ معنی ہے وہ ہوا ازمار الفاعل فی الاول عند البسریین اور وہ فاعل کی ضمیر لانا ہے پہلے فیل میں بسرا والے نحویوں کے نزدیک اور کوفا والے کیا کہتے تھے کہ عامل کس کو بناو پہلے کو جب پہلے کو عامل بنایا تو سانی میں کیا کرو ضمیر لیاو یہ معنی ہے و فی الثانی عند الکوفیین اور دوسرے فیل میں ضمیر لیں گے کوفا والوں کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی یہاں تک کیا بات ہوئی کہ ضمیر منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن اس جھگڑے کو تیہ کرنا اور اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ نحویوں کے نزدیک جھگڑے کو ختم کرنے کی جو معروف صورت ہے وہ کیا ہے کہ بسرہ والوں کے نزدیک اول میں ضمیر لے آئیں اور کوفہ والوں کے نزدیک ثانی میں ضمیر لے آئیں اور وہ یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ ضمیر لائیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ لائیں گے یا اللہ کے بغیر اللہ کے ساتھ لائیں تو وہ لانی سکتے اللہ کے بغیر لائیں تو معنی خراب یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَا إِلَّا اس لیے کیونکہ آنا کا ازمار جو ہے ازمار کا معنی ہے چھپنا چھپنا یا ضمیر لانا اس لیے کیونکہ آنا کی ضمیر لانا ممکن نہیں مَعَا إِلَّا کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیوں لِأَنَّهُ حَرْفٌ کیونکہ اللہ کیا ہے حرف ہے لَا يَسِحُ اِزْمَارُهُ اس کی ضمیر لانا صحیح نہیں یا ازمار کا معنی چھپنا اس کا فیل کے اندر چھپنا صحیح نہیں اس کو فیل کے اندر چھپانا صحیح نہیں وہ فیل کے اندر نہیں چھپ سکتا فیل میں ضمیر تو چھپ سکتی ہے لیکن اللہ حرف نہیں چھپ سکتا یا ازمار کا معنی یہاں کر لیں ضمیر لانا توجہ سے اہم بات بیان کرنے لگاؤں کہ ضمیر کو تو فیل میں چھپا سکتے ہیں یہ یوں کہیں فیل کے اندر ضمیر کو تو ہم لا سکتے ہیں لیکن اللہ کی ضمیر نہیں لا سکتے اللہ کی ضمیر نہیں لا سکتے یاد رکھنا ضمیر صرف اسم کی طرف لوٹتی ہے ضمیر کبھی بھی فیل اور حرف کی طرف نہیں لوٹتی جب بھی آپ کو کوئی غائب کی ضمیر مل جائے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹے گی وہ کبھی بھی حرف یا فیل کی طرف نہیں لوٹ سکتی جس چیز کی طرف غائب کی ضمیر لوٹ رہی ہو وہ کبھی بھی حرف اور فیل نہیں ہو سکتا معلومہ غائب کی ضمیر صرف کس کو لوٹتی ہے اسم کو لوٹتی ہے اسم کی ضمیر آپ لا سکتے ہیں فیل یا حرف کی ضمیر نہیں لا سکتے چنانچہ یہ نحوی علامہ کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے توجہ ہے بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نحویوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں یہ اسم ہے بعض کہتے ہیں یہ حرف ہے تو پھر وہاں نحوی حضرات دلیل ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلا شاعر نے اپنے کلام میں اس طرح ذکر کیا ہے اور اس نے اس لفظ کی طرف ضمیر راجع کی ہے کیا کی ہے اور ضمیر کا راجع کرنا بتلا رہا ہے یہ اسم ہے حرف نہیں ہے کیونکہ حرف کو تو ضمیر نہیں لوٹ سکتی تو ذاتہ کیا ہوا کہ ضمیر صرف کس کو لوٹتی ہے اسم کو فیل یا حرف کو ضمیر نہیں لوٹ سکتی تو اس کلام کے دو معنی کر لیں دیکھو بھئی اب وہ معنی میں کروں گا دیکھو بھئی یہاں یہ عبارت آئی لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَئِلَّا لِأَنَّهُ حَرْفٌ لَا يَسِخُ اِزْمَارُهُ اس عبارت کے اندر ازمار کا لفظہ رہا ہے یاد رکھو ازمار کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں ازمار کا ایک معنی ہے استطار یعنی چھپنا چھپنا جیسے ضمیر فیل کے اندر چھپ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ضمیر مستطر بھئی تو استطار کا معنی چھپنا تو یہاں پر ازمار کا لفظ آیا ازمار کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں ازمار کا ایک معنی ہے استطار یعنی چھپنا اور ازمار کا ایک معنی ہے ضمیر لانا ازمار کا ایک معنی ہے ضمیر لانا تو آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں دیکھو پہلا ترجمہ ہم کرتے ہیں استطار والا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَئِلَّا اس لیے کیونکہ یہ جو ضمیر ہے کس ضمیر میں جھگڑا ہے آنا کے اندر مَا زَرَبَا وَا أَكْرَمَا إِلَّا آنَا یہ آنا ضمیر جو ہے اس کا استطار جو ہے مَعَا إِلَّا اللہ کے ساتھ ممکن نہیں اللہ کے ساتھ یہ فیل کے اندر چھوپ جائے بھئی ضمیر تو فیل میں چھوپ جاتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ چھوپ جائے اس کے ساتھ اللہ بھی چھوپ جائے یہ ممکن نہیں ہے ما زربا وا اکرام الا انا اس انا کو اللہ کے ساتھ ہی ملا کر اس کو زربا کے اندر چھپانا ممکن نہیں ہے یہ معنی ہے لئنہو لا یمکن ازماروہو معا اللہ اس لئے کیونکہ ممکن نہیں ہے اس ضمیر کا چھپنا اس فیل میں معا اللہ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ لئنہو حرف کیونکہ اللہ حرف ہے لا يسخ ازماروہو اس کا استطار صحیح نہیں اس کا چھپنا صحیح نہیں ضمیر تو فیل میں چھپ سکتی ہے حرف فیل کے اندر نہیں چھپ سکتا تو یہ ازمار کا پہلا معنی ہم نے کیا کیا معنی ازمار کا معنی؟ چھپنا استطار بھئی اب ازمار کا دوسرا معنی ہم یہاں اس عبارت میں کر لیتے ہیں ازمار کا معنی ہے ضمیر لانا ضمیر لانا اور ضمیر جو ہے ہمیشہ اسم کی طرف لوٹ سکتی ہے حرف یا فیل کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی ضمیر ہمیشہ کس کی طرف لوٹتی ہے اسم کی طرف لوٹتی ہے فیل یا حرف کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلو تم لوگ عدل کرو ہوا اقرب لتقوی وہ عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اب یہ ہوا ضمیر پیچھے اعدلو فیل آیا لیکن اس فیل کی طرف راجے نہیں کر سکتے کیونکہ ضمیر ہمیشہ اسم کی طرف راجے ہوتی ہے نہ فیل کی طرف راجے ہو سکتی ہے اور نہ حرف کی طرف تو پھر یہ ہوا ضمیر کس کو راجے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ اعدلو فیل ہے اور ہر فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک مصدر ایک زمانہ اور ایک نسبت اللہ الفائد تو اعدلو کے اندر اس کا مصدر عدل بھی آ گیا زمانہ بھی آ گیا کیونکہ یہ فیل عمر ہے اور عمر کے اندر مستقبل والا زمانہ ہوتا ہے اور نسبت اللہ الفائل بھی آ گئی کیونکہ یہ فیل ہے اس کے لئے فائل بھی چاہیے تو اس اعدلو کے زمن میں عدل مصدر آ گیا اور وہ اسم ہے تو یہ ہوا ضمیر اس عدل کو راجے ہے بات سمجھ میں آ گئے تو اس لئے یہ ہوا ضمیر اعدلو فیل کو نہیں راجے کی گئی بلکہ کس کو راجے کی گئی عدل کو کیونکہ وہ مصدر ہے تو ضمیر حرف کو بھی راجے نہیں ہو سکتی اور فیل کو بھی راجے نہیں ہو سکتی صرف اسم کو راجے ہوتی ہے اب ہم ازمار کا معنی کرتے ہیں ضمیر لانا تو کہتے ہیں لئنچو لا امکنو ازماروہو معا الا اس لئے کیونکہ زمیر لانا ممکن نہیں ہے معا الا کس کے ساتھ الا کے ساتھ یعنی آپ اس انا کی ضمیر لے آئیں تو ضمیر اللہ کے ساتھ لانا ممکن نہیں کیونکہ ضمیر حرف کی طرف نہیں لوٹ سکتی تو انا کی ضمیر لانا اللہ کے ساتھ یہ ممکن نہیں کیونکہ اللہ حرف ہے تو یہ معنی ہے کہ لا یمکن ازماروہو معا اللہ ممکن نہیں ہے اس کی ضمیر لانا معا اللہ اللہ کے ساتھ لئنہو حرفن کیونکہ اللہ حرف ہے لا یسحو ازماروہو اس کی ضمیر لانا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دوبارہ سنیں لئنہو لا یمکن ازماروہو معا اللہ اس لئے کیونکہ یہ جو ضمیر منفصل ہے اس کا اللہ کے ساتھ ازمار صحیح نہیں لئنہو حرفون اس لئے کیونکہ یہ حرف ہے لا اصحو ازماروہو اس کا ازمار صحیح نہیں وَلَا بِدُونِهِ اور بغیر اللہ کے بھی ازمار نہیں کر سکتے وہ جو ضمیر منفصل ہے اس کو زرابہ کے اندر نہیں چھپا سکتے کیوں لفصاد المعنى مانا کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے لئنہو يفیدو نفی الفعلی عن الفاعلی اس لئے کیونکہ اگر اس ضمیر کو آپ فیل کے اندر چھپائیں گے یا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ فیل کی نفی کا فائدہ دے گا جیسے میں نے کیا مثال لکھوائی مَا ذَرَبْتُ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا دیکھا مَا ذَرَبْتُ کہتو کیا مانا میں نے پٹائی نہیں کی یہ تو فائل سے فیل کی نفی کر رہا ہے حالانکہ متقلم کا کیا مقصد ہے وہ فیل کی نفی کرنا چاہتا ہے یا اس بات کرنا چاہتا ہے اس بات یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُفیدُ النفی الفعلی عن الفاعلی اس لئے کیونکہ یہ فائدہ دے گا فائل سے فیل کی نفی کا وَالْمَقْصُودُ اسْبَاتُهُ لَهُ اور مقصود تو جو ہے فائل کے لئے فیل کا اس بات ہے وَمُرَادُ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مصنف نے اس میں ظاہر کو ذکر کیا جھگڑا تو ضمیر منفصل میں بھی ہو سکتا ہے ہم نے بتایا لیکن اس کو تیہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہاں اس میں ظاہر میں جھگڑے کو تیہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو عامل بناو تو دوسرے کے اندر فائل کی ضمیر لے آو تو مصنف بھی یہاں وہ جھگڑا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کو تیہ کیا جا سکے جس کا فیصلہ کیا جا سکے تو کہتے ہیں وَمُرَادُ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْتَنَازُعِهَا هُنَا اور مصنف کی مراد یہاں پر تنازع سے مَا يَكُونُ تَرِيقُ قَطْعِهِ اِزْمَارَ الْفَاعِلِ کہ جس کے تیہ کرنے کا یعنی جس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے اِزْمَارَ الْفَاعِلِ فَاعِل کی ضمیر لانا ہو فَلِحَادَ خَصَّهُ بِلِسْمِ الظَّاہِرِ اسی لئے مصنف نے اس کو خاص کیا اس میں ظاہر کے ساتھ اس تنازع فعلین کو کس کے ساتھ خاص کیا اس میں ظاہر کے ساتھ کیونکہ اسی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے زمین منفصل میں ہو تنازع اس کا تو فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں وَأَمَّ تَنَازُعُ الْوَاقِعُ فِي الزَّمِيرِ الْمُنفَصِلِ اچھا بھئی اس زمین منفصل میں جھگڑا تو آیا مَا ذَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا آنَا اس جھگڑے کو ختم کیسے کریں گے کہتے ہیں بھئی جمہور کے نزدیک اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہاں امام قیسائی کے نزدیک پہلے کے لئے فاعل کو حضف کر لیں گے پہلے کے لئے یعنی آنہ کو اکرمہ کے لئے فاعل بنا دیں گے اور ضرابہ کے لئے فاعل کو حضف کر دیں گے یعنی فاعل نصیہ منصیہ ہے گویا یہ فاعل چاہتا ہی نہیں ہے تو امام قیسائی کے نزدیک فاعل کو حضف کر دیا جائے گا پہلے کے لئے گویا لکھیں بھئی لکھیں ذرا امام قیسائی کے نزدیک کلام یوں ہے امام قیسائی کے نزدیک کلام یوں ہے اصل میں مَا ذَرَبَ إِلَّا آنَا مَا ذَرَبَ إِلَّا آنَا وَأَقْرَمَ إِلَّا آنَا وَأَقْرَمَ إِلَّا آنَا توجہ ہے تو امام قیسائی کے نزدیک اکرمہ کو فاعل بنایا کس میں اِلَّا آنَا کے اندر جو آنَا ہے اس کے اندر اکرمہ کو فاعل بنایا اور ضرابہ کے لئے اِلَّا آنَا محضوف ہے بھئی وہ کیا ہے محضوف ہے اب دیکھو مانا ٹھیک ہو گیا مَا ذَرَبَ إِلَّا آنَا پِٹھائی نہیں کی مگر صرف میں نے اور اکرمہ إِلَّا آنَا اور اکرام نہیں کیا مگر صرف میں نے تو کہتے ہیں فَعَلَا مَذْحَبِ الْكِسَائِيِّ يُقْتَعُوا بِالْحَذْفِ اور تو امام قیسائی کے مذہب پر يُقْتَعُوا اس جھگڑے کو ختم کیا جائے گا بِالْحَذْفِ حَذَف کے ذریعے کہ پہلے فیل کے لئے کیا کیا اللہ کو بھی حذف کر دیا اور اَنَا کو بھی حذف یعنی محذوف مان لیا وَأَمَّا عَلَى مَذْحَبِ الْفَرَّائِ اور باقی امام فررہ کے مذہب پر تو امام فررہ فرماتے ہیں دونوں کو عامل بنا دو مَا ذَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا آنَا ذَرَبَ بھی اَنَا میں عامل اور اکرمہ بھی انا میں حامل اور یہ تو ایک ہی معمول ہوا اور اس میں دو عامل بن گئے اور یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ معمول ایک ہو اور عامل دو ہو لیکن امام فررہ فرماتے ہیں یہاں مجبوری ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے جھگڑے کو ختم کرنے کی لہٰذا اس آنہ میں دونوں فیلوں کو عامل بنا دو طریقہ سمجھ میں آیا تو امام قیسائی کے نزدیک ضمیر منفصل میں جھگڑے کو ختم کرنے کی صورت کیا ہے کہ اول کے لئے فیل کو حذف مان لیا جائے اور امام فررہ کے نزدیک کہ دونوں کو عامل بنا دیا جائے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى مَذْحَبِ الْفَرَّائِ اور باقی امام فررہ کے مذہب پر فَيُعَمَّا لَانِ مَاعًا ان دونوں فیلوں کو عامل بنا دیا جائے گا مَاعًا اِكَٹھا ہی وَأَمَّا عَلَى مَذْحَبِ غَيْرِهِمَا باقی ان دونوں کے مذہب کے علاوہ پر فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ اس زمیر منفصل میں جو تناظر فیلین ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں بھئی کیوں نہیں ممکن کہتے ہیں لِأَنَّ طَرِيقَ الْقَطْعِ عِنْدَهُمْ اس لیے کیونکہ نحمیوں کے نزدیک اس جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے الْإِزْمَارُ وہ وہ ازمار ہے زمیر لانا ہے ثانی کو عامل بنایا تو اول میں فائل کی زمیر لے آؤ اور اگر اول کو عامل بنایا تو ثانی میں فائل کی زمیر لے آؤ تو جھگڑے کو تیہ کرنے کی صورت باقیوں کے نزدیک زمیر لانا ہے اور یہاں ہم زمیر نہیں لا سکتے کیونکہ اِلَّا آنَا اِلَّا حرف ہے اور آنَا زمیر ہے دونوں کی زمیر لا نہیں سکتے اور صرف زمیر کو لے کر آئیں پھر تو مانا خراب ہو جاتا ہے یہ مانا ہے اس لیے کیونکہ جھگڑے کو تیہ کرنے کا طریقہ اور نحمیوں کے نزدیک الازمار زمیر لانا ہے وَهُوَ مُمْتَنِعُن كَمَا عَرَفْتَ اور زمیر لانا تو ممتنع ہے ممکن ہی نہیں ہے کما عرفتا جیسے کہ آپ نے پہچان لیا یعنی زمیر منفصل کے معاملے میں تو زمیر کا لانا ممکن ہے نہیں کیونکہ زمیر یا تو اللہ کے ساتھ لائیں گے یا اللہ کے بغیر لائیں گے اللہ کے ساتھ لائیں تو لا نہیں سکتے اور اللہ کے بغیر لائیں تو مانا خراب ہوتا ہے فِي الْفَاعِلِيَّتِ تو کبھی کبھار دو فیلوں کا جھگڑا جو ہے فِي الْفَاعِلِيَّتِ فَاعِل ہونے میں ہوگا کیسے بات تصویریہ ہے جس کے در یہ آگے صورت بیان کی جاتی ہے بِي اَنْ يَقْتَزِيَكُلُّم مِّنْهُمَا بَا این صورت کے تقاضہ کرتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کہ اَنْ يَقُونَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا لَهُ کہ وہ اس میں ظاہر اس کے لئے فاعل ہو بھئی دیکھو کبھی جھگڑا ہوگا کس کے اندر فاعل ہونے میں کبھی مفعول ہونے میں اور کبھی تقاضے میں دونوں فیل مختلف ہوں گے فاعل ہونے میں جھگڑا ہوگا کیا معنی کہ دونوں فیل چاہتے ہیں آگے آنے والے اس میں ظاہر ان کے لئے فاعل بنے کبھی مفعول ہونے میں جھگڑا ہوگا کہ دونوں تقاضہ کریں گے آگے آنے والے اس میں ظاہر دونوں کے لئے کیا بنے مفعول بنے بات سمجھ میں آگے وہ ہی بیان کر رہے ہیں فَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ فِي الْفَاعِلِيَتِ تو کبھی کا بعد دو فیلوں کا جھگڑا فائل ہونے میں ہوگا سورت کیا فائل ہونے میں کہتے ہیں بھی اَنْ يَقْتَزِيَ كُلُّم مِّنْهُمَا بَعِنِ سورت کے تقاضہ کرتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کہ اَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا لَهُ کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کے لئے فاعل ہو فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي اَقْتِزَاءِ الْفَاعِلِيَتِ تو دونوں فیل متفق ہیں فِي اَقْتِزَاءِ الْفَاعِلِيَتِ فاعلیت کا تقاضہ کرنے میں پہلا بھی اس اس میں ظاہر کو فائل بنانا چاہتا ہے دوسرا بھی اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے تو دیکھو فاعلیت کے تقاضے میں دونوں متفق ہیں مثل زارابانی وَأَقْرَمَانِ زَایدُن جیسے کہ زرابانی وَأَقْرَمَانِ زَایدُن زرابانی کے ساتھ یہ یا ضمیر مفہول کی جوڑی ہوئی ہے اور اب یہ چاہتا ہے آگے ضمیر جوڑی ہوئی ہے ا کرمانی کے ساتھ بھی یہاں مفہول کی ضمیر جوڑی ہوئی ہے اور یہ چاہتا ہے یہ زیدن میرے لئے فائل بنے تو دیکھو دونوں زید کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں تو فائل کا تقاضہ کرنے میں دونوں متفق ہیں کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا فِي الْمَفْعُولِيَّتِ اور کبھی ان دوں فیلوں کا جھگڑا جو ہے مفعول ہونے میں ہوگا بھئی مطن میں آیا وَفِي الْمَفْعُولِيَّتِ مطن میں کیا آیا وَفِي الْمَفْعُولِيَّتِ اور صاحب جامی نے درمیان میں عبارت نکال لی وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا فِي الْمَفْعُولِيَّتِ کہ کبھی کبھار دونوں کا جھگڑا مفعول ہونے میں ہوگا تو یہ فَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا یہ عبارت نکال کر دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فِي الْمَفْعُولِيَّتِ کا عطف وہ جو پیچھے فِي الْفَعِلِيَّتِ آیا تھا اس پر تھا اور وہاں پر فی الفعیلیت یقونُ کی خبر تھی کیا تھی فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَعِلِيَّتِ تو پیچھے یقونُ آیا تھا اور یقونُ کے اندر ضمیر کس کو راجے تھی اَيْتَنَازُعُ الْفَعْلَيْنِ تَنَازُعُ فِعْلَيْنِ کو راجے تھی تو تَنَازُعُ فِعْلَيْنِ یقونُ کا اسم اور فی الفعیلیت اس کی خبر اسی فی الفعیلیت پر فی المفعولیت کا بھی عطف ہے تو یہ بھی اس کیا ہوئی اس قانع کی خبر تو یہاں وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا نکال کر بتلا دیا کہ یہ فی المفعولیت اس کی خبر ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا فِي الْمَفْعُولِيَّتِ اور کبھی کبار دو فیلوں کا جھگڑا مفعول ہونے میں ہوتا ہے بِأَنْ يَقْتَزِيَقُلُّمْ مِنْهُمَا بَا این صورت کے ان دونوں میں سے ہر ایک تقاضہ کرتا ہے کہ اَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ مَفْعُولًا لَهُ کہ وہ اس میں ظاہر اس کے لئے مفعول ہو فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي قْتِزَاءِ الْمَفْعُولِيَّتِ تو دونوں فیل متفق ہوتے ہیں مفعولیت کا تقاضہ کرنے میں مِسْلُ زَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا زَرَبْتُ کے ساتھ فاعل کی تازمید جڑی ہوئی ہے یہ چاہتا ہے زیدن میرے لئے مفعول بنے اکرمتُ کے ساتھ بھی فاعل کی تازمید جڑی ہوئی ہے یہ بھی چاہتا ہے زیدن میرے ملیے مفعول بنے تو دونوں فیل آگے آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں تو دونوں تقاضے میں متفق ہیں دونوں مفعول ہونے کا تقاضہ کر رہے ہیں وَقَدْ يَقُونُ تَنَازُعُهُمَّا فِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ اور کبھی کا بات دو فیلوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول ہونے میں ہوتا ہے فاعل اور مفعول ہونے میں ہوتا ہے بھئی اس کی دو صورتیں بیان کریں گے صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ دو فیل جھگڑا کریں کس چیز میں فاعلیت میں بھی اور مفعولیت میں بھی اس کی دو صورتیں ہیں دیکھئے کافی پر مثال لکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آجائے لکھئے زارابا وَآحَانَ زَيْدٌ عَمْرَن زارابا وَآحَانَ زَيْدٌ عَمْرَن زارابا پٹائے کی وَآحَانَ اور احانت کی یعنی بے عزتی کی زَيْدٌ عَمْرَن زید نے عمر کی اب دیکھو زارابا اور احانت دو فیل آئے زارابا یہ بھی فیل متعدی ہے یہ فائل کے اساسات مفعول کا بھی تقاضہ کرتا ہے احانت بے عزتی کرنا یہ بھی فائل کے اساسات مفعول کا تقاضہ کرتا ہے یہ بھی فیل متعدی ہے آگے دو اسم آئے ایک ہے زید ایک ہے عمر توجہ ہے اب زارابا چاہتا ہے کہ زید میرے لیے فاعل بنے اور عمر میرے لیے مفعول بنے توجہ ہے جبکہ احانہ بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ زید میرے لیے فاعل بنے اور عمر میرے لیے مفعول بنے تو زید میں دونوں جھگڑ رہے ہیں دونوں چاہتے ہیں زید ہمارے لیے فاعل بنے اور عمر میں بھی دونوں جھگڑ رہے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں عمر ہمارے لئے مفعول بنے توجہ ہے تو اب دیکھو دونوں فیل فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑ رہے ہیں دونوں فیل زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں اور دونوں فیل عمر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں تو فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں جھگڑا ہوا بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحب جامعی بتلائیں گے یہ صورت یہاں مراد نہیں ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ یہ تو وہی آپ نے پچھلی دو صورتوں کو ملا لیا پہلی مثال میں دونوں صرف فاعل ہونے میں جھگڑ رہے تھے دوسری مثال میں دونوں صرف مفعول ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ایک اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں فاعل ہونے کے لئے اور دوسرے اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں مفعول ہونے کے اندر کہتے ہیں یہ یہاں مراد نہیں یہ تو وہی دونوں آپس میں آپ نے دونوں مثالیں ملا دیں دیکھو یہاں دو اس میں ظاہر ہیں لیکن جھگڑا کس طرح کا ہے دونوں زید کو فائل بنانا چاہتے ہیں معلوم ہے دونوں کا تقاضہ زید کے بارے میں ایک ہی ہے پہلا فعل چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے دوسرا چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے اور عمر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں لیکن دونوں تقاضے میں متفق ہیں پہلا فعل چاہتا ہے عمر میرے لئے مفہول بنے دوسرا چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے تو یہ تو تقاضے میں متفق ہیں بھئی دونوں تقاضے میں متفق ہیں تو کہتے ہیں یہ یہاں مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک ہی اسمِ ظاہر میں جھگڑا کریں اور تقاضہ مختلف ہو ایک چاہے میرے لئے فاعل بنے دوسرا چاہے میرے لئے مفعول بنے اس کی مثال لکھیں کل ہم نے اگرچہ وہ مثالیں کر لی تھی زربانی و اکرمتو زید زربانی و اکرمتو زید زربانی کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے یہ زید کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے اکرمتو کے ساتھ فائل جڑا ہوا ہے یہ زید کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے دیکھو اب ایک ہی اسمِ ظاہر میں جھگڑا ہے اور دونوں تقاضے میں مختلف ہیں ایک اسمِ ظاہر کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا اپنا مفعول تو کہتے ہیں یہ تیسری صورت یہ بلی مراد ہے وہ جو اوپر مثال کی زربا و اہان زید عمران یہ مثال مراد نہیں کیونکہ اس کے اندر تو تقاضے میں متفق ہیں دونوں زید کو فائل بنانا چاہتے ہیں دونوں کا تقاضہ ایک ہے دونوں عمر کو مفعول بنانا چاہتے ہیں دونوں کا عمر کے بارے میں تقاضہ ایک ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا فِي الْفَاعِلِيَّتِ وَالْمَفْعُولِيَّتِ اور کبھی کبھار دونوں فیلوں کا جو جھگڑا ہوگا وہ فائلیت اور مفعولیت کے بارے میں ہوگا وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَئِنِ اور یہ دو قسم پر ہے یہ فائلیت اور مفعولیت میں جھگڑا دو قسم پر ہے احدُهُمَا ایک صورت یہ کہ اَنْ يَقْتَزِيَ كُلُّمْ مِنْهُمَا کہ تقاضہ کرے دونوں میں سے ہر ایک تقاضہ کرے کس چیز کا فائلیتَسْ مِنْ ظَاہِرٍ ایک اس میں ظاہر کے فائل ہونے کا وَمَفْعُولِيَّتَسْ مِنْ ظَاہِرٍ آخَرَا اور دوسرے اس میں ظاہر کے مفعول ہونے کا فَيَقُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي ذَلِكَ الْإِقْتِزَائِ تو اس صورت میں بھی یہ دونوں فعل متفق ہیں اس تقاضے میں دونوں متفق ہیں اس مِسْلُ مِسَال کے طور پر زَرَبَا وَآَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا توجہ ہے تو دیکھو دونوں فعل تقاضے میں متفق ہیں دونوں چاہتے ہیں زید کو فائل بنائیں تقاضہ دونوں کا ایک ہی ہے اور دونوں چاہتے ہیں عمر کو مفعول بنائیں دونوں کا تقاضہ ایک ہی ہے تو کہتے ہیں وَلَّيْسَحَاذَا قِسْمًا سَالِسَمْ مِنَتْتَنَازُعِ اور یہ تیسری قسم نہیں ہے تنازع میں سے بلہو اجتماع القسمین الاولینی بلکہ یہ انہی پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے ان دونوں کو آپ نے کٹھا کر دیا ہے تقاضہ یہاں ایک ہی ہے دونوں کا وَالثَّانِهِمَا اور دوسری صورت یہ ہے قسمیں کہ دونوں تنازع کریں فعالیت اور مفعولیت میں ایک صورت یہ تھی یہ مراد نہیں دوسری صورت وہ ہے جو مراد ہے وہ اب ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں وَالثَّانِهِمَا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اَيَقْتَزِيَ اَحَدُ الْفَعْلَيْنِ فَاعِلِيَّتَسْ مِنْ ظَاہِرِنِ کی تقاضہ کرے اَحَدُ الْفَعْلَيْنِ دو فعلوں میں سے ایک جو ہے وہ تقاضہ کرے فَاعِلِيَّتَسْ مِنْ ظَاہِرِنِ ایک اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کا بھئی دیکھئے دوسری مثال جو میں نے لکھوائی زَرَبَنِي وَأَقْرَمْتُ زَیْرِ زَرَبَنِي وَأَقْرَمْتُ زَیْرِ ایک ہی اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں لیکن دونوں کا تقاضہ مختلف ہے یہ مثال مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالثَّانِهِمَا دوسری صورت یہ ہے کہ اَن يَقْتَزْ يَأَحَدُ الْفِعْلَيْنِ کہ ان دو فیلوں میں سے ایک جو ہے وہ تقاضہ کرے فاعلیت اس من ظاہرین ایک اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کا وَالْآخَرَ مَفْعُولِيَّتَ ذَلِكَ الْإِسْمِ ظَاہِرِ بِعَائِنِهِ اور دوسرا فیل بِعَائِنِهِ اسی اس میں ظاہر کے مفعول ہونے کا تقاضہ کرے وَالَا شَكَّ فِي اخْتِلَافِ اَقْتِزَائِ الْفِعْلَيْنِ فِي هَذِهِ السُّورَتِ اور کوئی شک نہیں ہے کہ دو فیلوں کا تقاضہ مختلف ہے فِي هَذِهِ السُّورَتِ اس صورت میں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں دونوں فیلوں کا تقاضہ مختلف ہے یعنی ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں ایک چاہتا ہے یہ میرے لئے فاعل بنے اور دوسرا چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے تو دونوں کا تقاضہ مختلف ہے وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ السَّالِسُ الْمُقَابِلُ لِلْأَوَّلَيْنِ اور یہی وہ تیسری قسم ہے جو پہلی دو قسموں کے مقابل ہے فَقَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ آگے اب یہ مطن ہے تو ماتن کا قول مختلفین لِتَخْسِيسِ حَذِهِ السُّورَتِ بِالْإِرَادَتِ وہ ارادے کے ساتھ اسی صورت کی تخصیص کے لئے ہے بھئی صاحبِ کافیہ یہ مختلفین کا لفظ ہے عبارت کس طرح ہے وَفِ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْنِ اور کبھی دو فعل جھگڑا کریں گے فعلیت اور مفعولیت میں مختلفین اس حال میں کہ دونوں فعل مختلف ہوں گے تقاضے میں یعنی ایک فعل اس اسمِ ظاہر کو فائل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا مفعول تو یہ جو مختلفین کی قید بڑھائی صاحبِ کافیہ نے وہ اسی تیسری قسم کی تخصیص کرنا چاہتے تھے توجہ ہے ایک صورت کیا تھی ذاربہ وَآحَانَ زَيْدُنْ عَمْرَنْ وہ صورت ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں جس میں دونوں کا تقاضہ ایک تھا بلکہ یہ تقاضے میں مختلف ہونے چاہیے ایک ہی اسمِ ظاہر کے بارے میں ایک فائل ہونے کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول ہونے کا یہ تیسری قسم مراد تھی ماتین کی اسی لیے انہوں نے مختلفین کی قید لگائی کہ وہ دونوں فعل کیا ہونے چاہیے مختلف ہونے چاہیے کیا معنی مختلف یعنی تقاضے میں مختلف ہوں ذاربہ نہیں وَآکرم تو زید زید اسمِ ظاہر ہے ذاربہ نہیں اس کا تقاضہ کیا کہ اس کو فائل بنائے اور اکرم تو کا تقاضہ کیا مفعول تو یہ دونوں فعل مختلف ہیں کس اعتبار سے مختلف ہیں تقاضے کے اعتبار سے مختلف ہیں یہ مراد تھی صاحبِ کافیہ کی اس لیے انہوں نے یہ قید لگائی بات سمجھ میں آئے کہتے ہیں فَقَوْلُهُ مُخْتَلِفَینِ صاحبِ کافیہ کا قول جو مختلفین ہے لِتَخْصِيسِ حَذِهِ صورتِ بِالْإِرَادَتِ وہ ارادے کے ساتھ اسی صورت کی تخصیص کے لیے ہے کہ وہ ارادتاً کیا کر رہے ہیں اس صورت کی تخصیص کر رہے ہیں کہ یہ ولی صورت مراد ہے جس میں دونوں کا تقاضہ مختلف ہو یعنی دیکھو اب معنی بیان کریں گے یعنی قد یکون تنازع الفعلین واقعاً فی الفاعلیت والمفعولیت یعنی کبھی کبھا دو فعلوں کا تنازع واقع ہوتا ہے فاعلیت اور مفعولیت میں حالکون الفعلین مختلفین اس حال میں کہ وہ دونوں فعل مختلف ہوتے ہیں فیل اقتضائی کس میں ہے؟ تقاضے کے اندر مختلف ہوتے ہیں وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ وہ اس میں ظاہر المتنازع فیہی جس کے اندر جھگڑا کیا جا رہا ہے وَاحِدًا وہ کیا ہو؟ وَاحِد ہو توجہ ہے بھئے وہ ایک ہی اسم ہوگا تو ہم کہیں گے دونوں کا تقاضہ الگ الگ ہے ورنہ اگر آپ پہلی اس ذرہ اس مثال کو دیکھیں ذَرَبَ وَاحَانَ زَيْدٌ عَمْرَن ذَرَبَ بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفہول چاہتا ہے احانہ بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفہول چاہتا ہے تو تقاضے میں تو دونوں متفق ہیں توجہ ہے ذَرَبَ بھی ایک فائل چاہتا ہے اور ایک مفہول چاہتا ہے احانہ بھی ایک فائل چاہتا ہے اور ایک مفہول چاہتا ہے اور آگے زیدن اور عمران آیا دونوں چاہتے ہیں زید ہمارے لیے کیا بنے فائل اور دونوں چاہتے ہیں عمر ہمارے لیے مفعول بنے توجہ ہے تو اس میں تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقاضے میں مختلف ہیں دونوں کیونکہ دونوں ہی ایک فائل کا تقاضہ کر رہے ہیں اور ایک مفعول کا ہاں جب اس میں ظاہر اگے ایک ہی آ رہا ہو اور اسی ایک اس میں ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں ایک چاہتا ہے میرے لئے فاعل بنے دوسرا چاہتا ہے مفعول بنے اب ہم کہیں گے دونوں فیل تقاضے میں مختلف ہیں دونوں اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے دونوں فیل تقاضے میں مختلف ہیں کیونکہ دونوں ایک فاعل چاہتے ہیں ایک مفعول چاہتے ہیں تقاضے میں کیسے مختلف ہیں پھر تو تقاضے میں مختلف تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں جب ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں ایک چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے ایک چاہتا ہے میرے لئے مفہول بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کیا کہ دونوں فیل تقاضے میں مختلف ہونے چاہیے زاربہ و اہانہ زیدن عمران زاربہ بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفہول چاہتا ہے اہانہ بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفہول چاہتا ہے تو تقاضے میں مختلف کیسے ہیں دونوں دونوں ایک فائل چاہتے ہیں ایک مفہول چاہتے ہیں ہاں تقاضے میں مختلف ہیں ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں جب ایک ہی اسم ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہوں اب ہم کہیں گے ایک کا تقاضہ فاعلیت کا ہے ایک کا تقاضہ مفعولیت کا اب دونوں مختلف ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا اور یہ جو صورت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی دونوں فعل تقاضے میں مختلف ہوں اس صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا إِلَّا إِذَا كَانَ لِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا مگر یہ کہ وہ اسم ظاہر المتنازع فیهِ جس میں جھگڑا کیا جا رہا ہے واحداً وہ ایک اور پھر ہم کہیں گے دونوں فعلوں کا تقاضہ مختلف ہے وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ مِسَالًا لِلْقِسْمِ سَالِسِي یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ صاحبِ کافیہ نے اوپر مطن میں کیا کہا کبھی دونوں فعل جھگڑا کریں گے فاعلیت میں اور اس کی مثال آگے دی پھر آگے ذکر کیا کبھی دونوں جھگڑا کریں گے مفعولیت میں اور اس کی مثال دی پھر تیسری بات ذکر کی اور کبھی دونوں فعل جھگڑا کریں گے پھر فاعلیتی والمفعولیتی مختلفائیں نہیں فاعلیت اور مفعولیت میں اس حال میں کہ دونوں فعل کیا ہوں گے مختلف اس کی مثال نہیں دی صاحبِ کافیہ نے حالانکہ اس کی بھی مثال دینی چاہیے تھی تو جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ بھئی اس کے لیے کوئی علیتہ مثال دینے کی ضرورت نہیں انہی دو مثالوں میں سے ایک فعل ایک مثال میں سے لے لیں اور دوسرا فعل دوسری مثال میں سے لے لیں تو یہ تیسری قسم کی مثال بن جائے گی مثلا زربانی پہلے میں سے لے لو اور اکرم تو دوسرے میں سے لے لو تو زربانی و اکرم تو زید یہ تیسرے کی مثال ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ پہلا فعل کس کا تقاضہ کرے فاعل اور دوسرا مفہول جیسے زربانی و اکرم تو زید اور دوسری صورت یہ کہ پہلا مفہول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فاعل کا کیسے زرب تو و اکرمانی زید تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ سَالِسِ صَحِبِ کَافِیہ جو ہے وہ تیسری قسم کے لئے مثال نہیں لے کر آئے لِأَنَّهُ اِذَا اُخِذَ فِعْلٌ مِنَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَفِعْلٌ مِنَ الْمِثَالِ السَّانِی اس لیے کیونکہ جب لے لیا جائے ایک فعل مثال اول میں سے اور ایک فعل مثال ثانی میں سے تو حَسَلَ مِثَالٌ لِلْقِسْمِ سَالِسِ تو تیسری قسم کی مثال حاصل ہو جائے گی وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجُوْهِن کَسِیرَتِن اور اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کئی صورتوں پر ادھر دیکھئے کئی صورتیں کہتے ہیں ہو سکتی ہیں مثلا اسی زربتو سے دو سیغے بنا لیں ایک فعل کا تقاضہ کرے ایک مفعول کا کیا بن جائے گا زربنی وزربتو زیدن زربنی وزربتو زیدن یا دونوں اکرمہ سے لے آؤ اکرمانی و اکرمتو زیدن یا پہلا زربا سے لے آؤ دوسرا اکرمہ سے زربنی و اکرمتو زید یا پہلا اکرمہ سے لے آؤ دوسرا زربا سے اکرمانی وزربتو زید بات سمجھ میں آیا تو کئی صورتیں بنتی ہیں کہتے ہیں وَدَلِكَ يُتَصَوَّرُ عَلَى وَجُوْهِن کَسِیرَتِن اور اس کا تصور کیا جا سکتا ہے بہت سی صورتوں پر مثلو زربنی وزربتو زیدن دیکھا زربنی اور زربتو زربنی تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اور زربتو تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا اور زیدن کو کیا بنایا مفعول بنایا ثانی کو عامل بنایا وَاکرمانی وَاکرمتو زیدن دیکھو دونوں فیل اکرمہ سے لے آئے اکرمانی تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اور اکرمتو تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا اور اکرمتو کو عامل بنایا تو اکرمانی کے اندر زمیر لے آئے اسی طرح وَزَرَبَنِي وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا اب پہلا فیل ضربہ سے لے آئے دوسرا اکرمہ سے ضربہ نی وَاکْرَمْتُ زَيْدًا عامل کس کو بنایا اکرم تو کو تو ضربہ نی کے اندر ضمیر لے آئے وَاَكْرَمَنِي وَزَرَبْتُ زَيْدًا پہلا فیل اکرمہ سے لے آئے دوسرا ضربہ سے لے آئے اور ضربتو کو فاعل بنایا تو اکرامہ کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئے وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں مِمَّا يَقُونُ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ مَرْفُوعًا یعنی اس میں جس میں اس میں ظاہر مرفوع ہو بھئی یہ جو چار مثالیں ذکر کی ان میں اس میں ظاہر منصوب تھا اس میں ظاہر منصوب تھا کیونکہ ثانی مفعول کا تقاضہ کر رہا تھا اگلی اسی سے چار مثالیں آپ اور بنا سکتے ہیں جس میں ثانی فاعل کا تقاضہ کر رہا ہوگا اور اس کو جب عامل بنائیں گے تو آگے اس میں ظاہر منصوب آئے گا یا مرفوع آئے گا مرفوع آئے گا جیسے دیکھو پہلی مثال کیا تھی زربانی و زربتو زیدن اس میں دوروں فیلوں کی جگہ بدل دو کیا بن گیا زربتو و زربانی زیدن اب فاعل بن گیا زربانی کو آپ نے عامل بنایا اور وہ فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے اسی طرح اکرمانی و اکرمتو زیدن فیلوں کی جگہ بدل دو اور زیدن کی جگہ زیدن لے آو اکرمتو و اکرمانی زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے اور اکرمتو کے لئے مفعول کو حضف کر دیا و زربانی و اکرمتو زیدن یہاں بھی جگہ بدلو فیلوں کی اکرمتو و زربانی زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زربانی نے اور اکرمتو کے لئے مفعول حضف کر دیا کیونکہ ازمار قبل الزکر فضلہ میں جائز نہیں اگلی مثال ہے وَأَقْرَمَنِي وَزَرَبْتُ زَيْدَن یہاں بھی دونوں فیلوں کی جگہ بدل دیں زَرَبْتُ وَأَقْرَمَنِي زَيْدُن یہ زَيْدُن کو رفع کس نے دیا اکرمہ نے اور زَرَبْتُ کے لیے مفہول کو حضف کر دیا سورة سمجھ میں آگئے تو یہ چار مثالیں کتاب میں تھیں چار ہم نے بنا لیں کتنی ہو گئیں اور پھر ان سب میں آگے اس میں ظاہر مفرد ہے تو اگر تصنیہ لے آؤ تو آٹھ مثالیں اور ہو جائیں گی سولہ ہو گئیں اور پھر اس میں ظاہر کو جمع لے آؤ الزیدونہ لے آؤ تو پھر آٹھ مثالیں اور ہو جائیں گی تو چوبیس مثالیں ہو جائیں گی لیکن مثالیں تو جتنی مرضی ذکر کر دیں حقیقت میں یہ دو ہی قسمیں ہیں یہ جو مختلفائیں ہیں تقاضے میں دونوں فیل مختلف ہوں اس میں حقیقت میں دو ہی قسمیں ہیں کونسی دو قسمیں کہ پہلا فائل کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا مفہول کا یا پہلا مفہول کا تقاضہ کرے گا اور دوسرا فائل کا تقاضہ کرے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ اور مثالیں مما یکون الاسم الظاہر مرفوع یعنی کہ جس میں اس میں ظاہر کیا ہوگا مرفوع یہ جو چار مثالیں صاحب جامی نے ذکر کی اس میں تو اس میں ظاہر منصوب تھا اور باقی مثالیں جس میں اس میں ظاہر مرفوع ہو اور بھی ہو سکتی ہیں آگے دیکھئے فَيَخْتَارُ النُّحَاتُ الْبِسْرِيُّونَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ السَّانِي لِقُرْبِهِ جی میں نے مذاہب بیان کیے تھے بسرہ والوں کا کیا مذہب کس کو عامل بنانا اولا سانی کو اور کوفہ والوں کا کیا مذہب اول کو عامل بنانا اولا ہے اب بسرہ والوں کا مذہب ذکر کرنے لگے ہیں صاحب جامی کہتے ہیں فَيَخْتَارُ النُّحَاتُ الْبِسْرِيُّونَ بھئی یہاں بسریون لفظ آیا یاد رکھو بسریون بھی ہے اور بسریون بھی ہے یہ دراصل بسرہ 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 جیسے ایک شہر کا نام ہے اسی طرح بسرہ عرب کے ایک بڑے علاقے کا نام بھی بسرہ تھا جیسے سوبہ کہلو جیسے سوبہ جس میں بہت سے شہر ہوتے ہیں یا زلہ کہلو زلے کے اندر بھی بہت سے چھوٹے شہر اور بہت سے گاؤں آ جاتے ہیں جیسے لاہور ہے لاہور ایک شہر کا بھی نام اور لاہور ایک زلے کا بھی نام ہے پورا زلہ بھی کیا کہلاتا ہے لاہور جس کے اندر بہت سے چھوٹے شہر بھی ہیں اور بہت سے گاؤں بھی ہیں تو لاہور ایک علاقے کا بھی نام اور ایک شہر کا بھی نام اسی طرح بسرہ ایک عرب کے اندر ایک علاقے کا بھی نام تھا اور اسی طرح بسرہ عراق کے ایک شہر کا بھی نام ہے تو دونوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے وہ جو بسرہ علاقے کے رہنے والے تھے ان کو بسری کہتے تھے باقے فتحہ کے ساتھ تو فرق کرنے کے لیے جو بسرہ شہر کے رہنے والے تھے ان کو بسری نہیں کہتے بلکہ بسری کہتے ہیں جیسے لاہور سے لاہوریون تو بسرہ شہر کا رہنے والا ہو تو کیا کہیں گے بسریون باقے کسرہ کے ساتھ یہ باقی نیچے کسرہ کیوں پڑھا تاکہ فرق ہو جائے وہ جو بسریون ہے بسریون بسرہ علاقے کا رہنے والا اور بسریون بسرہ شہر کا رہنے والا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بسریون پڑھنا باقی نیچے کسرہ یہ نسبت ہے اس شہر کی طرف اختارہ اختاروں کے معنی ہے پسند کرنا اور بسریون سے پہلے انوحات کا لفظ نکالا صاحب جامی نے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بسریون یہ صفت ہے اور اس کا موصوف انوحات ہے بسرہ والے عام لوگ نہیں مراد بلکہ بسرہ والے نحوی مراد ہیں فَيَخْتَارُ النُّحَاتُ الْبِسْرِيُونَ تو پس اختیار کیا ہے بسرہ کے نحویوں نے کیا پسند کیا اعمال الفعل الثانی فعل ثانی کے اعمال کو فعل ثانی کو عمل دیا جائے بھئی کیوں عمل دیا جائے گا فعل ثانی کو ادھر دیکھئے کیوں میں نے دلیل ذکر کی تھی کہ یہ اس اسم ظاہر کے قریب ہے اور نیز درمیان میں پھر فصل بھی نہیں آئے گا فعل اور فائل کے درمیان تو ذکر کر رہے ہیں لِقُرْبِهِ اس فعل ثانی کے اسم ظاہر کے قریب ہونے کی وجہ سے معا تجویز اعمال الاولی جووزہ یجووزو تجویز کا معنی ہے جائز قرار دینا معا تجویز اعمال الاولی ساتھ جائز قرار دینے کے اعمال اول کو یعنی اول فعل کو عامل بنانا بھی جائز ہے مذہب کس کا ذکر ہو رہا ہے بسریین کا بسرا والے نحوی کیا فرماتے ہیں کس کو عامل بنانا بہتر ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے لیکن اول کو عامل بنانے کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں یہ معنی ہے معا تجویز اعمال الاولی ساتھ فعل اول کو عامل بنانے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہ فعل اول کو بھی عامل بنانا جائز ہے وَيَخْتَارُ النُّحَاتُ الْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلَ اور کوفہ کے جو نحوی ہیں وہ پسند کرتے ہیں اول کو انہوں نے اختیار کیا ہے اول کو یعنی اول کو عامل بنانے کو اختیار کیا ہے ائی اعمال الفعل الاولی یعنی فعل اول کو عامل بنانے کو اختیار کیا ہے کوفہ والوں نے معا تجویز اعمال ثانی ساتھ جائز قرار دیتے ہوئے اعمال ثانی کو کہ ثانی کو عامل بنانا بھی جائز ہے بھئی کیوں کوفہ والوں نے اول کو عامل کیوں قرار دیا کہتے ہیں لِسَّبْقِهِ اس لیے کیونکہ کہ پہلا فیل پہلے آیا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے ولیل احتراز عانیل ازمار قبل الزکری اور تاکہ احتراز ہو جائے ازمار قبل الزکر سے پورے طور پر ہم ازمار قبل الزکر سے بچ جائیں بھئی اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو پہلے کے اندر ضمیر لانا پڑے گی اور ازمار قبل الزکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر لیکن کوفہ والے کیا کہتے ہیں پہلے کو عامل بناو گے تو ازمار قبل الزکر سے پوری طرح بچ جائے گے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ ازمار قبل الزکر لاؤ ہی نہ اگرچہ یہاں جائز ہے لیکن لاؤ ہی نہ اسے بچ جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے یہ معنی ہے ولیل احتراز عانیل ازمار قبل الزکری اور ازمار قبل الزکر سے احتراز کے لیے چلیے بس کریں بھئی بس یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام